اسلام علیکم جی میں اس ٹائم ہوں کیمرش قبرستان میں تو ہم آپ کو آج وزٹ کروائیں گے چودری رحمت علی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر لے کر جائیں گے اور وہاں پر فاتح خانی بھی کریں گے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر میپ بھی دکھاؤں گا اس کا سٹارٹنگ پر اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی منیجمنٹ کیسے ہوتی ہے تو ہم بینگا مسلم ہم کیوں نہیں اس سے انگر سکتے اپنے قبرستانوں کو کیوں اچھے طریقے سے منیج نہیں کر سکتے کیونکہ اکثر ہمارے قبرستان جو ہے وہ بے یاروں مددگار ہوتے ہیں یا ان پر کوئی سسٹم نہیں ہوتا قبریں جو ہیں کوئی آگے بنی ہیں کوئی پیچھے بنی ہیں کوئی ٹیڑی ہے کچھ کس طرح کی ہے کوئی قانون اور قائدہ زوابط نہیں ہے تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا میپ یہ دیکھئے یہاں پر یہ دیکھیں آپ پورا نقشہ سیکشنز میں ڈیوائیڈ ہے سیکشنز میں ڈیوائیڈ کے بعد نیچے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ پی کی جگہ پارکنگ ہے ٹھیک ہے یہ کومن ویلتھ کا کام پر ہے یہ سڑک کہاں سے نقشے کے بعد نیچے انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمز بریلز کام پر ہیں جویش کام پر ہیں یہ دیکھئے مسلمز کا یہاں پر ہے یہ اور آپ کو اوپر بھی نظر آئے یہ جویس یہ سارے کرسچنز کا ہے اور اسی طرح آپ کو مسلمز کا بھی یہاں پر یہ دیکھئے یہ مسلمز کا سیکشن ہے اور یہ انہوں نے بالکل سائٹ پر دیا ہوا ہے لیکن منیجمنٹ دیکھیں بہت زبدست ہے اور یہ کبرستان کا بیو ہے کتنا نیٹ انڈ کلین ہے اور پاتھویز بنے ہوئے ہیں چلی اندر چلتے ہیں اور ان کی کبر پر دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھیں کتنا کلین ادھر انوارمنٹ ہے اور کتنا نیٹ ہے یہ کبرستان اور اس کے مقابلے میں اگر پاکستان میں دیکھیں تو یہ جو ہے کبرستان اکثر ائرپورٹ بنے ہوتے ہیں رنوے ہوتے ہیں وہاں جہاز لینڈ کر رہے ہوتے ہیں میرا مطلب ہے کہ نشائی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر منشیات فروشوں گھڑڑا ہوتا ہے اور دوسرا میں کالے جادو والوں نے اپنے گلازت پھلائی ہوتی ہے کبرستان میں تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے ان چیزوں سے یہ آج کل ان گوروں میں ایک اور بڑی غلط روایت قائم ہو چکی ہے کہ یہ اپنے مردوں کو جو ہے ان کے جنازے وغیرہ کے خراجات جو ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جنازہ نہیں کرتے جنازے پر کچھ دس سے بارہ ہزار پاؤنڈ خرچہ آجتا ہے کیونکہ ان کے لمبے چھوڑے وہاں پر ایونٹس ہوتے ہیں تو اس کے بجائے انہوں نے ایک جو ڈیر سے دو ہزار پاؤنڈ میں ایک کام ہو جاتا ہے کہ کریمیشن کہا ہے کہ مردے کو ہندووں کی طرح جلا دیتے ہیں اور اس کی راکھ کو پھر یہ دفنا دیتے ہیں کبر بنا دیتے ہیں اس پر ہر طرف یہ شہر خموشہ ہیں اس میں بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہیں تختیاں یہ سب کرسچنز کی ہیں اور ان کی کبریں آپ دیکھیں کچھ تو یہ بہت زیادہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے کیسی انہوں نے ماربل لگائی ہے یہ ایک وہ دیکھیں کتنی ڈیکوریٹیو کبر ہے یہ انہوں نے ان کے اپنی والدہ کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے اور یہ کبر دیکھیں یہ دیکھئے ان کی کتنی مینجمنٹ کتنی اچھی ہے جدہ بھی کبریں دیکھیں ایک لائن میں یہ دیکھیں لائن میں پاکستان میں دیکھیں ہمیں بھی اسی طرح کی چیزیں فالو کرنی چاہیے ہمارے کبرسان میں چلے جائیں تو پتہ نہیں چلتا جانا کہاں پہ ہے یہاں دیکھیں یہ پاہت بنے ہوئے ہیں یہاں سے مسلم کی انٹری ہے اور اس کبر پہ ہم چلتے ہیں آگے کبر کے چلیے اس طرف مسلم کی کبریں اور یہ کیمرمن اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ رائٹ سائیڈ میرے پہ یہ سارے بہت بڑا کبرستان ہے یہ یہ خریشنز کی کبریں ہیں بلکل اس طرح کھوڑا سا آگے جائیں تو یہاں کومن ویلس کے جو ہیں جو بھی جنگ میں ان کے مطابق شہید ہیں ان کی کبریں بھی یہی پر ہیں وہ بلکل تھوڑا سا پیچھے ہٹ کریں تو یہ دیکھئے یہاں پر آج کل یہ پیچھے کافی افواہیں بھی سننے کو ملیں کہ ان کی جو ہے کبر کو جو ہے پاکستان میں شفٹ کیا جائے گا تو اس میں کتنی سچائی ہے یہ ابھی تک تو یہ باتیں صرف ہف ہوئے ہیں ہم جو ہے اس ٹائم چودری رحمت علی صاحب کی کبر پر موجود ہیں تو یہ دیکھئے پاکستان کا جنڈا لگا اور ایک نشانی ہے پاکستان کی نیچے ان کی تختی جو نیم پلیٹ ہے اس پر لکھا ہوا ہے یہ لائل پور پاکستان سے ان کا تعلق تھا 12 فوری 1951 کو ان کی وفات ہوئی تھی تو پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو ان کی کالیج دکھا جکا ہوں تو کالیج کے پرنسیپل اور سٹورنٹس نے ہی فنڈ کر کے ان کے جو ہے ان کے جنازے کا انتظام کیا اور ان کی تتفین کا انتظام کیا تو اس ٹائم ہم ان کی قبر پر موجود ہیں اور یہ سارا سیکشن یہاں پر مسلم کی قبریں ہیں اور یہ دوسری طرف دیکھئے تو اوپوزٹ سائٹ پر یہ سارا ادھر جو ہے کرسٹینز کی اور جوز کی خبریں تو اب ہم یہاں پر آئے ہیں تو آپ کو بھی میں نے دکھائی ہے ایک ہسٹورک مطلب ہسٹری میں ان کا نام ہے ہماری دعایں ان کے ساتھ ہیں اور ابھی ہم اس پر فاتح خانے بھی کریں گے اور آپ بھی ان کو دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور چلیے فاتح خانی کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ان کی جو ہے درجات بلند کریں ان کے قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے اور ان کو جنت فیدوس میں اللہ مقام ہوتا ہے فرمائے انہی دعاوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے بتانیا کے سٹی کیمرج سے آپ کو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ